موسیقی اسلام علیکم ناظرین روز ریوی خبرنامے میں آپ کے خیر مقدمے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتے ہیں سب سے پہلے لحظہ ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر چیف مینسٹر کے سی آر کر رہے ترقی کو دیکھ کر اپولشن پارٹی کے ارکان ٹی آر ایس پارٹی میں شریک ہو رہی آرمور ایم ایلی جیوانڈی کوئی بھی عوام بغیر اطلاق کے رات کے وقت غیر ضروری ناغوں میں اپنا قیمتی وقت زائن نہ کریں اے سی پی سودھرشن ہر ایک شخص ہر تحرم کے حصے میں شریک کاری کریں میرا کھلا سجاتا سماج میں چہتہ ستون جنرلزم بہت اہم ہے دو دن تک ہو رہے ٹریننگ کلاس سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ ایم سی آئی کے بچائیں نائشنل میڈیکل کونسیل بل خائم کرنے کی مزہ مت کریں آئی ایم اے کے صدر دکٹر ویڈو کمار اب ہوں گے خبر تفسین سے برقی جانے پر لفٹ میں فسنے پر کیا صورتحال ہوگی سب کو اس کا علم ہے دم گھٹنے سے امواد ہونے کے واقعات پیش آ رہی ہیں لیکن درمیان میں لفٹ رکھنے پر لفٹ کس طرح اوپین کریں آپ خود ہی دیکھیں فیل وقت کسی بھی اپارٹمنٹ آفیسوں کے کامپلیکس شاپنگ مال ہوتیلز کو دیکھا جائے تو لفٹ ضروری ہے لیکن لفٹ چندھے کے بعد برقی جانے سے لفٹ میں فسنے جب یہاں لفٹ کام نہ کرنے کے درمیان میں رک جائے گی تب دم گھٹنے سے امواد ہو رہے ہیں کئی افراد برقی کب جائے گی لفٹ کب رکے گی کہ خوف سے لفٹ کو چھوڑ کر سیڑیوں کے ذریعے جاتے ہیں لیکن اب خوف کھانے کے ضرورت نہیں ہے لفٹ درمیان میں رکی تب کس طرح اوپین کریں یہ ویڈیو دیکھ کر سیکھیں فیل بک یہ ویڈیو واتس آپن چکر کار رہا ہے ہاں ویڈیو آپنی اوٹو لیفٹ جی چھے یہماں لائٹ جائے تیارے آبدو بند تھی جائے چھے گمیں تیاں او بھی رہی جائے تو گبراوانی ضرور نتی آج ہمیں تم نے بتاویے چھے کہ کئی ریتے اندر تھی آ دروازو کھولی شکے چھے تو سوٹھی پیلا آ اندر نو جی دروازو چھے یعنی ایزی لی بے آت تھی تمہیں الگ کری شکسو آ دروازو کھولی گیو چھوڑی دیو آ جی اندر نو دروازو چھے اینو آ میکنیزم تم نے دیکھا سے آ گمیں تیا جگیا ہے ہوئی شکے آ میکنیزم تمہیں جی جوہو چھو ایماں کائنج نتی سیمپل ایک آ کھیسی چھے آ جوہو تمہیں مارو آنگری جیاں چھے ای باگ جو آ کھیسی نے تمہارے کھالی نیچے آوی ریتے کروانی چھے آ پکڑی راکھوانی چھے آوی ریتے دباؤی راکھوانی چھے آنے کوئی نانو چھوکروں پن کری شکے آنے بیجو آتھے تھی تمہارے آ ریتے ڈور نے تمہیں ایک باجو کھت سو بے ای دور کھولی جا سے ایک کھولی گیا پچھی پاچھا بھیگا تھی جا سے تمہیں چھوڑی دے سو آنے ایک دمہ ایک باجو تمہیں دباؤی راکھو تو پن چال سے ایم سی آئی کے بجائے نیشنل میڈیکل کانسل بل خیم کرنے کے مضاحمت کر رہے ہیں اس کے خلاف حکومت سرکاری وقان کی دواخروں کو بند کر دیا گیا اور تیوی قدمات رکھ چکی ہیں عوام تاؤن کرنے کا ڈاکٹر نے مطالبہ کیا آئی ایم اے صدر ڈاکٹر ونوت کمار ڈاکٹر کی یونین اپیل کے حصے میں فل وقت موجود میڈیکل کانسل آف انڈیا کے بجائے نیشنل میڈیکل بل خیم کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے زلے تمام میں سرکاری وقان کے دواخروں میں طبی خدمات کو رکھ کر دواخرہ بند کر دیا گئے ہیں اس کے حصے میں شہر میں زلے سرکاری دواخرہ کی گیٹ کے پاس آئی ایم اے کی قیادت میں دھلنا دے کر مخالفت ظاہر کی اسے سلسلے میں آئی ایم اے کے زلے صدر ڈاکٹر ونوت کمار نے بتایا کہ مرکز حکومت پرانے ایم سی آئی کو ہی جاری رکھے نئے خائم کر رہے نیشنل کانسل بل کو رد کرنے کا مطالبہ کیا ایم سی آئی میں 23 افراد سے کمیٹی رہنے پر ایم ایم سی قائم کرنے کے بعد ایم ایم سی میں نو ڈاکٹرز کو مقام مل کر باقی افراد کو آئی ایس آئی پی ایس اہدیدار مقرر کرنے کی سوچ میں حکومت ہے ڈاکٹرز کے مسائل کے مطالق دوسرا بل پیش کرنا صحیح نحی مہا سینٹرل اینڈیان میڈکل اصوصیشن دلی واری پیلپو مے رکھو دیش مطم لوں نیشنل میڈکل کاؤنسل کی ویتریکنگ اینڈیان میڈکل اصوصیشن نیرسن دنم پاٹی ستون نامو اینڈیان میڈکل کاؤنسل نیرسن چیزتو اینطگو موندو آر نیلن نیچکوڑ اینڈیان میڈکل اصوصیشن اینڈیان میڈکل اصوصیشن ڈیمانڈ دنم پاٹی ستون نیرسن اینڈیان میڈکل اصوصیشن اینڈیان میڈکل اصوصیشن دینے کی وجہ سے کئی بے روزگار ایم بی بیس ڈاکٹر سے نائنصافی ہو رہی ہے اسی طرح حکومت ایم بی بیس کے بعد نیچنل ایگزٹ ٹیسٹ مراقب کریں گے اسی اہلیت حاصل کرنے والوں کو ایم بی بیس پی جی کا موقع دیں گے بہت نائنصافی ہونے کا اصحر کیا یہ مسائل کو مرکزی حکومت فوراً ایکسوئی کرے ورنہ شدید احتجاج کرنے کا انتبا دیا محکمہ مینسپل کے وزیر کٹی آر اگست ایک تاریخ کو نظم بار شہر میں آ رہے ہیں اس دوران شہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں شہر میں آئر لائن ڈیوائیڈر پر برقی بلبوت جھانوں کو خائم کیے نظم بار شہر میں اگست ایک تاریخ کو ریاستی محکمہ مینسپل وہ آئیت محکمہ کے وزیر کٹی آر آ رہے ہیں شہر کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کریکٹر پرانے انلائیس چاوراستہ انٹی آر چاوراستہ کانٹیشور پھولانگ علاقوں کے ڈیوائیڈر کام آخری مرحلہ میں پہنچے ہیں ڈیوائیڈر کے درمیان جھانے نئے برقی بلب کو لگایا جا رہا ہے مینسپل کارپوریشن سے تعلق نئے امارت کے تعمیر کام زور پکڑے ہیں مینسپل آفیس کے احاتے میں سو کروڑ کی فن سے شروع کر رہے کاموں کے متعلق منصوبے کے کام ابھی تک قتم ہوئے ہیں مینسپلے کے پیچھے امرت سکین کی متعلق منصوبے کے کام آخری مرحلے میں آئے ہیں علمہ گھٹا چوراستے کے پاس خہدوں کے یادگار منار کے پاس مجھد خوبصورت سجائے ہیں وزر کے پیار کئی ترخیتی کاموں میں حصہ لے کر ساتھ ہی پولیٹیکنک میدان میں منعقض کر رہے جلسے عام سے کتاب کر رہے ہیں جسے پولیٹیکنک گراؤن میں زبردست جلسے عام تیاریا زوروں پر جاری ہیں آٹیسٹی ڈیپو ٹو میں حادثاتی فری ویک منایا گیا اور اسی تقریب میں مہمال خصوصی کے طور پر سیونٹ بیٹالین کمینڈن سامویا کو مدوب کیا گیا آٹیسٹی ڈیپو ٹو میں حادثاتی فری ویک کی تقریب منائی گی اور اس تقریب میں کمینڈن سامویا نے اپنے خطاب میں بتایا کہ حادثہ اپنے لاوروائی سے ہوتی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ درائیوی کیا آ گیا پیشہ بنا لیا گیا اس میں سخت احتیاط کرنا پڑتا ہے کمینڈن نے بتایا کہ ہماری حکومت تلنگانہ کو آٹیسٹ سے بہت آمدالی ہوتی ہے اور تلنگانہ کو اس محکمے کی حشت ضرورت ہے اور آپ سب اچھے طریقے سے حادثہ کیے بغیر فوران میڈیسن سے بھی زندگی بچ سکتی ہیں یہ آٹیسٹی نہیں ینتو اپرتی پر چالا نہیں علاگے یہ ڈرائیوی سلو علاگے انہوں نے آفیسر سلو ایک سکلز نایپ نیاں پیمپند چاہلہ دی وارلو ایک آگر نسز دیسنا پہلنے روڈ سیپٹی یہ بدنگا ہوں دہالی وارلو امتو فیاملی دو کٹممم دو امتو شکساند دو وارلو ایک درائیویگ انا دی ایک پرامات مکنم دی ای ویڈت سو آٹی وانٹ داننے ایک توقف چاپ چکھیا انتہ کالا مویر سرین سندہ پڑا نکو چیزر وارلو انتہ کالا مویر باہر جنبتو علاقے موند موند پڑا انکہ بار اتو سپلی کو دلائی وارلو سندو شنگا وڈالے اور انسے کے ایس خان آرم نے بھی کہا کہ ہمارے آج حادثات یعنی ایکسیڈنٹ فریقہ آخری دن ہے اور ہمارے ڈرائیورز اٹھائی سے تیس سال سے جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ان ڈرائیورز کو اور نئے ڈرائیورز کو بھی احتیاط سے گاڑیاں چلانا چاہیے آج اپنے ڈی ایس آٹی سی میں ایچیڈنٹ فری ویک کا آخری دن ہے اس فرکیشن پہ آج کا فرکیشن مطلب کیا گیا ایمین سینگزا کیا گیا اب اس فرکیشن میں آج اپنے اپنیٹ سار سون پیٹا کیا گیا ایمین سار تی بی ایم سوار سینگز سکیل آفیسرز ورکرز سپیشل دی ریویرز جو آج سہیی مالوں میں ان کا حق کیونکہ یہ ہو جائے ایک تیس اٹھائی سال ویتاوٹ ایک سنگل ایک 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 اسی تقریب میں وی چندر شکر اے ایم پی آئی بھی موجود تھے اور سلنگانہ سٹیٹ آٹی سی کے عملہ بھی موجود تھا بیرون ملک مقیم کے سانگل رائیتو بندو بیمہ سکیم لاغو کرے ہائی کورٹ فیصلہ دینے سے ریاستی حکومت نے موافق میں حامی بھردی ہیں جسے بیرون مقیم قاندان راحت کے سانس لے رہے ہیں ریاستی حکومت عمل کر رہے ہیں رائیتو بندو رائیتو بیمہ سکیم بیرون ملک مقیم کسانوں کو نہیں ملی ہے بیرون ملک رہنے والے یہاں آنا ممکن نہیں ہے وزیت وزا پر جانے والے افراد آنے پر روز کھو دیں جیسے ریاستی حکومت بیرون ملک رہنے والوں کو بھی اس کی مات لاغو کرنے کا اعلان کی ہے ریاستی حکومت بھی موافق میں رہنے سے خاندان نے پیچھت کیا آئیں گی تازہ ہائی کورٹ بیرون ملک موجود کسانوں کو رائیتو بندو بیمہ سکیم رائیتو بندو سکیم پر عمل کرنے کی احکامات دی ہے جیسے بیرون ملک موجود خاندانوں نے راحت کی سانس لیے بیرون ملک مقیم کسانوں کی خاندانوں سے ایفی ڈیویٹ لے کر پٹا پاس بک سٹکس رائیتو بیمہ لاغو کریں ریاستی حکومت سوچ رہی ہے بہت جل حکومت مکمل تفصیلات کا احلان کرنے والی ہے زلے عدالت آنے والے افراد ضرور نظم و ضبط عدالتی سلوہ کی پابند کریں زلے فیملی کوٹ جج سدرشن شہر میں زلے کوٹ میں لائم پٹا حاصل کی عدالتی جج کی ڈیوٹی انجام دینے بہت نام روشن کرنے کا اظہار کیا کیونکہ مطالق دوسرے ایڈوکیٹ سے بات چیت کرنے پر مزید واقعات معلوم ہوں گے بتایا کہ کوئی شک سینئر سے معلوم کرنے بات عزت دینے کا مشورہ دیا کیونکہ واقعہ بہت احتیاط سے پیش آ کر اس کی ایک سوئی کرنے کی کوشش کریں مستقبل میں اعلیٰ مقام تک پروان چڑھیں کانگرس کی دور میں مائنیلٹیز کی تحفظ ہو رہی ہیں جلے کانگرس کمیٹی صدر طاہر بن حمدان کانگرس پارٹی حکومت کے دور میں مائنیلٹی کی حفاظت رہے کہ بعض پارٹی قائدین نے بتایا پارٹی کے صدر کیشبینوں کی خیالت میں اٹھائیس وی ڈیویزن میں جمعہ کی دن انشیکٹی پروجیٹ میں نام درچ کرنے کا پروگرام ملاقع تھی اس میں زلے کانگرس کمیٹی کے صدر طاہر بن حمدان ٹی پی سی سی کے جنرل سیکریٹری مائش کمارگور گردو گنگردھر نے حاضر ہو کر قداب کی مرکزی پرحیاست میں اختیار پر اختیار پر تھی حکومتوں نے مائنیلٹیز سے لا پروائی کی کانگرس پارٹی آنے والے انتخابات میں اختیار پر آنے پر مائنیلٹی کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کا آئی چاہت ماناں تیلنگانا کورکو گڑا ای روز مانا آڈوکیٹس ٹینٹ فرسٹری ایشن دانٹے مانا آڈوکیٹس ہے ای روز اودیو مامو پرتی وکرم جیش آمو چیس انتر وانتہ سونیا گاندی گارو ماناں تیلنگانا ایچنا گنات آنٹے مرا کانگریس پارٹی سونیا گاندی ای روز ای شکتی آپ نیدی راهول گاندی گاری نیتر وطفم لوں چاہلا مندی مانا نیزامباد لوں لکش مندی شکتی آپ لوں چیرڑم جاری گئند ای شکتی آپ لوں چیرڑم جاری گاندی راہول گاندی قائم کے شکتی پروجیکٹ میں نوجوان اپنے ناموں کو درش کرنے کا مطالبہ کیا اس جلاس میں شکتی پروجیکٹ پارٹی کے زلے مشاورتی رکھنو وپل گوڑ اربن مشاورتی کے رکھنو گوپی جاوید اکرم کمال ادن کے ساتھ بعض افراد نے حصہ لیا ایک نظر وقتی پر سما براڈ بینڈ نیزامباد میں انٹرنیٹ کی دنیا کا واحد اور بے مثال براڈ بینڈ تین سالہ خدمات کے بعد سما براڈ بینڈ اپنی چہتے سال میں کامیاب انداز میں داخل عوام اپنی بیولوس اور بہترین خدمات کی وجہ سے بے حد مقبول اور پسندیدہ سما براڈ بینڈ دیگر انٹرنیٹ مارکٹ سے زیادہ کم دام اور بلکل آپ کے بجٹ میں بیس پلان کے ساتھ تیز اور بہترین خدمات مہیا کرنے والا واحد مرکز سما براڈ بینڈ اسی اور انٹرنیٹ میں اس طرح کی خدمات حاصل نہیں دیگر انٹرنیٹ مارکٹوں سے کہیں زیادہ سستے اور تیز خدمات کا لطف اٹھائیں سما براڈ بینڈ میں پانچ ایم بی پی ایس سپیڈ کے ساتھ چالیس جی بی ڈیٹا لیمٹ کے لیے آپ کو مہانہ ادا کرنا ہوگا صرف تین سو ننیانو روپے اور تین ماہ میں ادا کریں صرف ایک ہزار ونچاس روپے چھ ماہ کے لیے بجٹ ہوگا صرف اور صرف ایک ہزار نو سو ننیانو روپے مختص لیمٹ کے بعد بینڈ می بی پی ایس سپیڈ کے ساتھ لامہ حدود دارہchied کے خدمات کا مزہ اٹھائیں دس ایم بی پی ایس سپیڈ کے ساتھ اسی جی بی ڈیٹا لیمٹ کے لیے مہانہ ادا کریں صرف پانچاسو ننیانو روپے تین ماہ کے لیے صرف سولہ سو ننا چاس روپے اور چھ ماہ کے لیے صرف صرف دوہزار نو سو ننیانو روپے لیمٹ کے بعد ون ایم بی پی ایس رفتار کے ساتھ لا محدود ڈاٹا خدمات سے لکھ اندوز ہو بیس ایم بی پی ایس سپیٹ کے ساتھ ایک سو پچاس جی بی ڈاٹا لیمٹ کے لیے مہانہ ادا کرے صرف گیارہ سو ننیانو روپے تین ماہ کے لیے تین ہزار دو سو ننیانو روپے اور چھ ماہ کے لیے ادا کرنا ہوگا پانچ ہزار نو سو ننیانو روپے اور ڈاٹا لیمٹ ختم ہونے کے بعد ٹو ایم بی پی ایس رفتار کے ساتھ ان لیمٹیٹ خدمات سے استفادہ حاصل کریں سما براد بینڈ میں پہلی بار چھ ماہ پلان کے خدمات لینے والے عزیز گراہکوں کو پانچ سالہ وارنٹی وائ فائی روٹر موف دیا جائے گا دگر انٹرنیٹ مارکیٹوں سے زیادہ بہترین اور بیلوس خدمات بجا لانے والا آپ کا اپنا پسندی دا سما براد بینڈ ہمارا پتہ جی ٹی پیل آفیس، نزلہ پشد آفیس، سباش نگر، نیزم آباد اب آرمور شہر میں بھی سما براد بینڈ کی بے مثال خدمات دستیا پتہ سما براد بینڈ مہاویل سٹور کے اقمے مامڑی پلی ایکس روڈ آرمور وقفی کی بات آپ کا دوبار استقبال ہے سرکاری جونئر کالج میں فریشر ڈی زوردار پیمانے پر منائے کیا سرکاری جونئر کالج کی تلبہ نے آج فریشر ڈی منائے جونئر تلبہ سینئر تلبہ کو استقبال کرتے ہوئے ایک دوسری سے تاروک کرائے اس پرگرام میں ظلے آریا ویشیا سنگم کی صدر بیگالا کرشنا مورتی ڈی آئی ای او وڈینا حاضر ہوئے کالج کے چیرمین بیگالا کرشنا مورتی نے بتایا کہ کالج کے شروع میں بیس تلبہ تھی رفتہ رفتہ پروان چڑھ کر آج پانچوں سے زیادہ تلبہ کالج میں شریک ہونے کا ایسا تلبہ اچھے راستوں پر چلنے کے لیے کالج مرنے سے شروع ہوتا ہے لہٰذا تمام افراد دیکھ کر اچھے راستوں پر خدم ڈالنے کا مطالبہ کیا ہر شخص اپنے اساتعزہ کو اپنے آپ پوچھ کر معلوم کریں آپ کے مسائل ختم ہو کر دوسرے واقعات سیکھنے کا تلبہ کو مشفرہ دیا ہر تالبین کو تعلیم سمجھنے آنے کی طرح تجربہ کا لیکچررز موجود ہونے کا اصحاب اس پرگرام میں لیکچررز زلے پرنسپل یونین کے صدر چلن جی بھی تلبہ و تالبات نے سلیا کالیش کے دور اہم ہے تلبہ اچھے راستے پر چل کر اپنے مخاصد حاصل کرے ڈی آئی ای او وڈے نا نے اسحار کیا ابتداء میں بیس تلبہ موجود ہے فیل وقت پانسو تلبہ موجود رہنے کا چین منبی گالا کرشنا مورتی نے تیخنیا میپما ریسورس پرسن کو حکومت کم نظروں سے دیکھ رہی ہے ٹی ڈی پی کے زلسدر باغر اٹی شہر میں کلیکٹیٹ کے سامنے میپما ریسورس پرسن شروع کی حرطال 25 دن میں پہنچ چکی ہے حکومت کی لا پروائی کے خلاف لانے لگائے ٹی ڈی پی زلسدر باغر اٹی نے حرطال کی تائد کی اور بتایا کہ کم تنخواہ سے کام کر رہے ریسورس پرسن کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کی اشد ضرورت ہے حکومت دشمنی کی درہا پیش آ رہی ہے گوزشتہ 25 دن سے حرطال جارے رہنے پر حکومت خوابے غفلت میں پڑے ہوئی ہیں جس پر بار ہمیں ظاہر کی جللا کلیٹیٹ ودہ دنیا چیس تو پا نیرسان گلا نڈجل ندلیست سانگو مارے واری کنیس انگو رنچی وار بادے تلگو رنچی پرابوتو ان دیگراک پو گا مارے ورنطو انتو ویٹچاگریش کو نارو کنیس انگو روز کو تی ای ڈی ای لوا مارے کنیس ان ویتن امو ایتے بی اے ف ہوگا نی لیو پوت آئی ڈی ایڈنٹی کارٹ لگا نی ادهو دانگا یہ حکومت پوراں ترخواں میں اضافہ کرے ورنہ میپما ریسورسز پرسن کی طرف سے بھاری احتجار شروع کرنے کا انتبا دیا اس فرم میں تیڑی پی کے صدر بالا کشن مننان نے حصہ لیا ہر ایک شخص ہر تارم کے حصے میں شجد کاری کرے میر آکولا سجاتا شہر میر بینائب نگر پندرہوی ڈیویزن میں شہر میر آکولا سجاتا میونسپل گمشنر جین سامسن نے مل کر ہر تارم کے حصے میں پودوں کو تقسم کی کولنی میں گھومتے ہوئے ہر مکان کو پودے حوالے کی اسی سلسلے میں میر نے بتایا کہ تلنگانہ ریاست قائم ہونے کے بعد تیارے سکتار پر آتے ہی چیف منسٹر کی سی آر اہمیت دے کر ہر تارم پروگرام شروع کی چار سال میں مزید پودوں کی شدید کاری کرنے سے جھاڑی پروان چڑھ رہے ہیں چہتی منحل میں مزید پودی لگا کرتے لنگانہ را کون سڑ سبز و شادہ آپ تے لنگانہ را میں تبدیل کیے جانے کاتے خوندیا مکہ مانتری گوراو نیلو کسی آرگار پرچشتہ پانگ دیشکوننا آریتہ حرا کارکرام آنی منامو ای نالو سوچرال ویجائی وانتہ مجیسکون نالو سوچرال مل عڈگیرت تنامو مر ای روز مائینتی دگر نوچی مائیلو پدھی این اوڈ ڈیوزن نوچی ای اریتہ حرا کارکرام آن چھے پٹیامو مکہ لو انٹینٹی که بٹ்ٹو پیٹتو مکہ نیچ پونٹو مر ای موکہ نی پیٹڑم کادو مکہ نی باچیتگا دیشکو والی منا پیٹڑے نیتے منا ملاغو چوزکونٹم پردو نلے سی موکہ نی علاغو چوزکو والا نی این پرچلان نی کورڑم جارگو تن دی مر ای پرچلان در سانتوشم بیکٹم جیسی نارو اینٹی کنالگو مکہ لی وڑم جارگو تن دی دانیممہ پتری مر نیممہ یاپا چاامہ ای وڑم جارگو تن دی سماج میں چہتہ سدون جنرلیزم بہت اہم ہے دو دن تک ہو رہے ٹریننگ کلاسے سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا شہرمی وڈجی لیکشمی گارڈن میں تیلنگا نحیستی میڈیا اکیڈمی کی خیادت میں خائم کی جنرلیسٹوں کی ٹریننگ کلاس کا زلے کلیکٹر رامان ڈاؤ نے حصہ لے کر افتتاہ عمل ملایا اس پر برائم میں مشن پاکیر آتا وائس ٹیرمن ویملا پرشاند ریڈی ایمیل سی ڈاکٹر بھوپیت ریڈی آکولا لالیتا کامر ریڈی زلے کلیکٹر ستیان نارینہ نے حصہ لیا اس جلاس میں پریس اکیڈمی چیرمن علم نارینہ کی صدارت کی زلے جنرلیسٹ سنگم کی صدر نرسیم حچاری بھاسکر کے ساتھ ریاستی یونین کی خائدین جمال پور گنیش پارتہ سارتی وغیرہ نے حاضر ہوئے ایمیل سی ڈاکٹر بھوپیت ریڈی سینئور جنرلیسٹ لیو انوانینہ Outside مرتباب شکلة ترغیرہ اپنا ترغیرہ پور گنیش کیونچ م تو ہماری زمان پختول یا تود مجھے تو آپس کے لئے پر ذک خفnan НА quienes قام ب 무엇 got they saw you want to understand we have ever realized you can ask it so just startELLE this day they have specific channels thatrådes don't have certain social media he doesn't have all been open 24x7 channels available they normally have reached the end but program would have discovered η so did you want to understand and matter what's happened that also we have approved because as all this Woah we are purchasing we 자�pelled اسی سلسلے میں ہونے والی سلاس میں حصہ لیے مہمانوں نے بتایا کہ تلنگانہ تحریک کی وقت جنرلسٹوں کا رول بہت اہم تھا جنرلسٹ اپنے لئے اپنے خاندان کو چھوڑ کر سماج کے لئے کوشش کر رہی ہیں سماج میں چہتہ ستون جنرلزم ہے ادھر حکومت کو ادھر عوام کی درمیان اہم رول ادا کرنا ہے موزو دے جنرلسٹ سوشیلی پرینٹ میڈیا والے تھے پاپ ہم راتری رنڈ گھنٹ لورک پانجیا تھے دیو مانین پردیو لیٹ آئی نا مرے اینٹر روزو رنڈ گھنٹ لورک راتری پانجیا تھے منا دی نیچنگا دی مامول ویشنگا دو روزو38 رنڈ گھنٹ لرک رنڈ گھنٹ لورک رنڈ گھنٹ لورک رنڈ گھنٹ لورک нейوم Мы اسے раза لست تن سنتی Isab caranicalто About the year we ڈید ہے god damit مجھے تو تیرا پوکم پوڑیں پوڑم اللہ مالے مجھے تو تیرا پر آخر پاڑیں پوڑیں پوڑیں مالے مارک لوگوڑی تریث واللہ یہ سنیکنے چالا میمی جنرلیسٹی بودا اناروکی پالا مائتہ ہونہ رہا ان چلا سال لیں بادپادزوں دوالے یہ سوشال میڈیا ہوچہ ہے انہاں ایمیڈیاتلی آہ مہ سیجھ رہاrium اکمیں کا سمشل دینجان ہلا رہا والی ایرود ایک رینڑ bromütACTور پوٹ pests نے یہاں سے کہہ لیمانچانکہ تھا کہ ایرود ایرود کو ایساس چاہتے ہیں ایرود ایسا کی طرح لیمانچانکہ اس نے ان کو ایسا کی طریقہ اس نے ان کو سمجھ راڑی پاٹھان جنوں غیر خانونی گانجیا روانہ کر رہے ہیں گانجیا کے سمگلروں کو گرفتار کرتے ہوئی ریمیند منتقل کی ایسی پی شوکمار شہر میں ون ٹاؤن پولی سٹیشن میں ایسی پی شوکمار نے میری سلاسی تلپ کی اور بتایا کہ سرکوڑنا منڈل نیا ورندی کا رہنے والا سدرشن نامی شخص فیل وقت حیدراباد میں موجود ہے ان کو نظم باد بسٹین میں گرفتار کرتے ہوئی اس کے پاس 150 کیلو گانجیا منتقل کر رہا تھا جس دھران گرفتار کیا گیا ایک سیل فون سیم کارٹ زبط کیا گیا گانجیا کے سمگلروں کو پکڑی ون ٹاؤن ایسے چون ناغشفر راؤ ایس سائیب وینکٹیشفر لو ہیچ سی پرساد اور ان کی ٹیم ایسی پی نے اظہار کیا گانجائی شمکلی ان سمجھ چی ایوان میر نیکیور سودارشکنی انڈیٹو گاٹنی ایوان ایوان اینسپیکٹر ناغشفر راؤ بسٹین میں گرفتار پیٹروری اسوٹ ایسی ٹیم ایوان ایوان اینطا موند آرستشن ناغشن ناغشن آнибудь رو پیٹروری اسو کہ ضرور شاشفر راؤ بوسیارreens کو دکھ vérدن approach ایوان ایسی ٹیم ایوان این کشrez راؤ بسٹین میں شد تقدمپراکار موسیقی 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 روشن ٹی وی کا نیا انداز چھوڑے سے سے فرمے قابلیات اخوال آپ کے لئے اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پانی کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جھوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالی مچھانا اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا آپ کی قسمت ہے اور انہیں اپنی زندگی میں سمحال کر رکھنا آپ کا ہنر دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود کو ان کی خوشبو لینا نہیں بھولنا چاہیے انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی محول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاوں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں پیار کرنے والوں میں کچھ اور ہو نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے وہ بے عدب نہیں ہوتے دل دکھاؤں کیسا بھی بددعا نہیں دیتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی تھمکیاں نہیں دیتے جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے ہی رہیں گے جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں اور جنہیں نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی نبھا لیتے ہیں آخری زمانے میں جو چیز کم سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رسک ہوگا رسک اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں اختتام سے قابل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر چیف منسٹر کیسی آر کر رہے ترقی کو دے کر اپولزن پارٹی کی حرکان ٹی آر ایس پارٹی میں شریک ہو رہی ہیں آرمور ایم ایل ایجی ونڈی کوئی بھی عوام بغیر اطلاق کے رات کے وقت غیر ضروری ناغوں میں اپنا قیمتی وقت زائن نہ کریں ایسی بھی سودھرشن ہر ایک شخص ہر تحرم کے حصے میں شدر کاری کریں میرا کلاس ہو جاتا سماج میں چہتہ ستون جنرلزم بہت اہم ہے دو دن تک ہو رہے ٹریننگ کلاس سے فائدہ اٹھانے کا مشہرہ ایم سی آئی کے بچائیں نائشنل میڈیکل کونسیل بل خائم کرنے کی مزہ مت کریں آئی ایم اے کے صدر ڈاکٹر بینو کمار آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی